ہے کہ سنتے تھے نا سکینہ رات کو کتنی تنہا ہوتی ہے اتنی بڑی غربت کہ دن میں روشنی ہو رات میرا تنہائی ہو کبھی بی بی سے تنہائی کا پرسہ دینا بی بی کو بی بی سے تنہائی باٹنا بی بی کی بی بی کو پرسہ دینا تنہائی کا بی بی کا غم باٹنا جب محسوس کروں گا میرا یہ احساس تا 2009 میں میں نے وہ کلام پڑھا تھا اس کا میں ایک شیر پڑھ کے پھر وہ کلام پڑھنے والا ہوں جو اس سال کا ہے ہاں یہ منظر دیکھ کر میں بی بی کے روزے پر کھڑا ہوں اور بول رہا ہوں جب میں بی بی سکینہ کے روزے پہ تھا دیکھ کر ان کے روزے کو دل نے کہا کل یہ روزہ ہی بی بی کا زندان تھا دیکھا روزہ تو ماضی میں میں کھو گیا سامنے میرے زندان تھا شام کا اس گھڑی میرے لب پر فغا آگئی روشنی کا سفر بھی نہیں اور ہوا کا گزر بھی نہیں اور کس قدر حافظ ہے اللہ ما کیسے رہتی ہو بی بی یہاں کیسے رہتی ہو بی بی یہاں کیسے رہتی ہو بی بی یہاں ہائے ہائے تم کو یاد پدر سون دیتی نہیں اور اس پہ ستم ہے یہ خوف لئی زبط غم ایک آزار ہے ساس لینا بھی دشوار ہے ارے تم تو تم قید ہے سس کیاں کیسے رہتی ہو بی بی یہاں کیسے رہتی ہو بی بی یہاں انشاءاللہ موقع رہی کلام پورا سناؤں گا کسی دن کہ اب جب بی بی سکینہ کے حرم پہ میں جاتا تھا ایک سال میں گیا باہر بیٹھ کر پرسا دیتا تھا پچھلے سال گیا تو بی بی نے مجھے بیس آدمیوں کے ساتھ اندر بھلایا کہ جہاں بی بی کا حرم خالی تھا اور ہم گریہ کرتے تھے مگر مولانا صاحب نے مجھے ایک بات بولی جو وہاں کے متولی سب جنہوں نے بات کرائی مجھے جانا تھا بی بی زینب کے حرم پر کہ جہاں پر رات کو تواف کے لئے حرم کھلوائے جاتا ہے اور مجلس ہوتی ہے ہم وہاں تو جا چکے تھے میں ہوتل میں مظرہ عبدی صاحب کے ساتھ بیٹھا تھا مجھے فون آیا ہمارے ایک دوست کا کہ بی بی زینب کے حرم میں تواف کے لئے مجلس کھلے گی تواف کے لئے حرم کھلے گا تو وہاں مجلس ہوگی ہم وہاں گئے تو حرم بند ہو چکا تھا اندر سے رات کا وقت تھا میں نے ایک مولانا ہے وہاں کے ان سے بات کی میں نے کہا کہ مولانا صاحب ایسا ممکن ہے کہ ہم اندر جا سکتے ہیں انہوں نے کہا میں بات کر کے تھوڑی در میں آپ کو بتاتا ہوں باہر کھڑے ہوں تھوڑے بار ان کو فون آیا وہ کہتے ہیں کہ فرانبہ لگتا ہے آپ بی بی سکینہ کو زیادہ یاد کر رہے ہیں یا بی بی سکینہ کو بلا رہی ہیں میں نے کہا اس سے بڑی فضیلت کیا ہوگی بولنا رات کے تین بجے آپ بی بی سکینہ کے حرم پہنچ جانا وہاں خود دام دروازہ کھول دے گا آپ اندر جا کے پرسہ داری کرنا مگر ایک جملہ ان کا تھا کہ وہاں پر آج بھی سی آئی ڈی موجود ہوتی ہیں بڑا جو حرم کا وقت ہے اس وقت کھولتا ہے اس کے بعد وہاں کے لوگ اعتراض کرتے ہیں رات کو شور نہ ہو مجھ سے کہتے ہیں کہ رات میں رونا مت رات کو اتنی دیگریہ مت کیجئے گا فران بھائی کہ وہاں کے لوگ اعتراض کرتے ہیں میں کہتا ہوں شہزادی اس وقت بھی اس وقت بھی تنہائیوں میں رات کو آپ پہ رونے پر پابندی آج آپ کو پرسہ دینے پر پتنی پابندی بھر کوشش کیجئے گا وہاں جائیں وہاں پرسہ دیجئے گا اور پرسہ دیجئے گا کہ جا کر نہ کسی کو چھیڑے نہ کچھ کریں ایسا نہ ہو کہ ہمارے پرسے میں خلل آجائے یا وہاں کے حکومت کوئی مسئلہ کرے خاموشی سے جائیں بی بی کے دربار پہ رات کو جب حرم بند ہو جائے بیٹھ کر تھوڑ دیر محسوس کیجئے گا اور میں ہو سکے تو میری اس سال کی سیڈی میں بی بی سکینہ کب جو کلام پڑھا اس میں میں نے خاص طرف مومنین کے لئے منظر دکھایا میں ہر جگہ پیغام دیتا ہوں اور آپ سے گزارش ہے کہ ایک مہمان ہوں پہلی دفعہ آیا ہوں کچھ مانگوں تو وہ صرف دعا ہوتی ہے اور اس دعا کے بدلے مجھے یہ چاہیے کہ بی بی جب آپ کو بلائیں تو تنہائی کا پرسہ وہاں جا کر بی بی سے تنہائی ضرور بانتنا بس اور مجھے کچھ نہیں چاہیے کہ ایسا محسوس کریں کہ جو شہزادی آج بھی چیخ چیخ کر کہہ رہی ہوں بابا میں بہت پیاسی ہوں بابا آج بھی میرے کانوں سے خون رستا ہے کہ میں آج تک کچھ نہیں بھولی بابا کہ کربلا سے ہے بہت دور سکینہ کا مزار آج تک باپ سے بیٹی کی جدائی نہ گئی بی بی فرماتی ہیں اگر ہم معرفت کی زمانت سے سنیں گے تو شاید بی بی آج بھی یہ کہہ رہی ہوں کہ میں کچھ نہیں بھولی کہ میری گردن میں باندھی گئی راسیاں میرے کانوں سے نوچی گئی بالیاں میری گردن میں باندھی گئی راسیاں میرے کانوں سے نوچی گئی بالیاں خون بہتا رہا ہے درد بڑھتا رہا ہے تازی آنے لئینوں کے اور وہ جفا بھول پائی سکینہ کہا آنکھوں کو بند کر کے تصور مجائے بی بی فرماتی ہے مجھ کو کانٹوں پہ پیدل چلایا گیا مجھ کو کانٹوں پہ پیدل چلایا گیا باپ کا سر دکھا کر رولایا گیا مجھ کو کانٹوں پہ پیدل چلایا گیا باپ کا سر دکھا کر رولایا گیا تھا وہ کیسا سفر بی بی یا ننگ سر ایک ایک زخم سے خون بہتا رہا بھول پائی سکینہ کہا بھول پائی سکینہ کہا بی بی فرماتی ہوں گی نا سوچتے ہوں گے کتنے خوش نصیب ہو میرے بابا کے غلاموں تم پہ رونے پہ کوئی پابندی نہیں آج کوئی بچہ روتا ہے تو اس کو تماشے نہیں لگتے بی بی فرماتی ہے کہ تم تو مولا کی ازادار ہو میرے بابا کے کتنے خوش نصیب ہو رونے پہ پابندی نہیں ہے رویا کرو رویا کرو رویا کرو مگر میرا وقت یاد کرنا کہ میں تو حسین کی بیٹی تھی مجھ پہ رونے پر اتنی پابندی کہ جب میں روئی تو مجھ کو تماشے لگے ارے تھک کے سوئی تو عابد کو درے لگے بیچ بازار میں شہر اغیار میں ہائے سعادت کا جو تماشا بنا بھول پائی سکینہ کا بھول پائی سکینہ کا سب جانتے ہیں سکینہ کتنی پیاسی تھی کتنا پانی مانگتی تھی اب جب پانی ملا تو سکینہ کی سخاوت دیکھو ہے حسین ابن علی کی بیٹی سخی کی بیٹی سخاوت کہہ شہزادی فرماتی ہے راہ میں پانی آتا میا سر اگر ڈال دیتی تھی عابد کی زنجیر پر ہر قدم ایک جفا رونا بھی جرم تھا درمی اور شامیوں کے تھی آلے ابا بھول پائی سکینہ کا غازی جیسے با وفا غیرت مند کی بھتیجی ہے اب غم سننا شہزادی کا جس کو ماتب کرنا ہے ماتب کرنا کتنی غریب ہو گئی کتنی غریب ہو گئی سکینہ شام میں آ کر بی بی فرماتی ہے بولا دربار میں آکے یوں ایک شقی تو کنیزی میں جاہا کی میں وقت کی کیسا لمحہ تھا وہ کیسا صدمہ تھا وہ روکے اس دم بکاری میں ہائے چچا بھول پائی سکینہ کا کہ وہ پوچھا ہاں کیوں نے دربار میں شمر سے ان اسیروں میں بنتے علی کون ہے رو رہی تھی پھوپی تھی وہ کیسی گھڑی نام پھوپیوں کا لیتا تھا وہ بے ہیا بھول پائی سکینہ کا اور اب یہ وہ غم ہے کہ جس پر شہزادی اپنے تماشوں کے نشان بھول گئی اپنے دروں کے نشان بھول گئی پیاس بھول گئی ہر ظلم بھول گئی جس کے اوپر اس ظلم کے اوپر سید سجاد نے اپنی بیڑیوں کو توڑھا اور یزید کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر کہا کہ اے یزید کیا تو ہمیں مجبور سمجھتا ہے تو سید سجاد کو تو نے مجبور سمجھ رکھا ہے ظلم کیا تھا کہ جس پر سب تڑپ گئے بی بی فرماتی ہے میرے بابا کس ہے بیٹیاں جانتی ہیں باپ سے محبت کتنی ہوتی ہے باپ جانتا ہے بیٹیاں کتنی محبت کرتی ہیں باپ سے اور شہزادی سکینہ کی محبت کا تو کوئی جواب ہی نہیں بی بی فرماتی ہیں میرے بابا کسر تشت میں تھا رکھا اس سے گستاخیاں کرتے تھے میرے بابا کسر تشت میں تھا رکھا اس سے گستاخیاں کرتے تھے عشقیاں کوئی ہامی نہ تھا کس کو دیتی سدا ایک غیور بیٹے کو غیزہ گیا بھول پائی سکینہ کا ارے دل پہ پتھر رکھا دل پہ پتھر رکھا اور جیتی رہی تازی آنے لینوں کے سہتی رہی یاد نشتر بنی خاک بستر بنی پھر یہ زندان میری لاحد بن گیا بھول پائی سکینہ کہا بھول پائی سکینہ کہا ایک پیغام ہے زائروں کو یہی شب کو بی بی کے روزے